ایک عام مشہور ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو یہ آخری کا مفہوم کیا ہے یہ بات پر قابل گوھر ہے کہ اگر خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی تو پھر تمام فرقے ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسے متعداد عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد ایک نبی مسیح آئے گا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ پہ ایمان لائے گی اتنا بڑا اس کا فیض داری ہوگا پھر آخری تو وہ ہوئے جو آخر میں آئے گا کہتے ہیں کہ نئی بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کیونکہ پہلے سے نبی بن چکے ہیں اس لیے وہ تو آ سکتے ہیں تو کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے پیدا ہونے کے لحاظ سے اور مبعوس ہونے کے لحاظ سے آخری نبی پیدا ہونا اور مبعوس ہونا یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے اگر خاتم کا مہنا آخری ان نبیین کا مہنا نبی کی جمع انبیاء تو پیدا ہونا اور مبعوس ہونا یہ کہ جیسا رفظ اس میں ہے کوئی نہیں اور اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ خاتم النبیین کا مہنا ہے آخری نبی تو ان کے عقیدے کے لحاظ سے خاتم النبیین کا وصف تقسیم ہو کر دو ٹکڑے ہو کر دو نبیوں میں تقسیم ہو جائے گا کہ پیدا ہونے کے لحاظ سے مبعوس ہونے کے لحاظ سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی لیکن دنیا کو تعلیم دینے کے لحاظ سے دنیا کو تبلید کرنے کے لحاظ سے دنیا میں اپنا فیضان جاری کرنے کے لحاظ سے آخری نبی کون ہوا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم قرآن کریم ایک نبی کو خاتم النبیین قرار دے رہا ہے لیکن ان کی تشریح کے مطابق نعوذ بلہ دو نبی خاتم النبیین قرار پا رہے ہیں پھر بات یہ ہے کہ محض آخری نبی ہونا اس میں تو کوئی خوبی کی بات نہیں کہتے ہیں جی چونکہ آپ سب سے آخر میں آئے اس ریاض پہلے سارے انبیاء سے افضل قرار پائے بے افضلیت تو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ہوتی ہے کوئی پہلے آئے درمیان میں آئے آخر میں آئے اس سے کوئی خوبی پیدا نہیں ہوتی اگر بعد میں آنے والا پہلے سے افضل ثابت ہوتا ہے ہم نماز میں دروش شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم اس دروش شریف سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان سب میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام آئے اگر بعد میں آنے والا پہلوں سے افضل ہوتا ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو حد ابراہیم سے افضل ماننا پڑے گا زکریہ علیہ السلام ان کے بعد آئے اگر بعد میں آنے والا پہلوں سے افضل ہوتا ہے تو زکریہ علیہ السلام کو بھی افضل ماننا پڑے گا بلکہ ان کے قیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمام انبیاء کے آخر میں قیامت کے قریب آئیں گے اگر بعد میں آنا بعد میں آنے والے کو پہلوں سے افضل ثابت کرتا ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قربے قیامت میں تمام انبیاء کے بعد آئیں گے وہ اپنے سے پہلے ہونے والے تمام انبیاء سے افضل قرار پانے گے نوز پر بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دنیا ختم ہوگی جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا کوئی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا تو کیا وہ سب سے آخر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں اپنے سے پہلے پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے افضل قرار پائے گے تو یہ ایسی بات نہیں ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ہم نہیں کہتے پہلے بزرگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین یہ کوئی تاریخی بات نہیں بیان کر رہی ہے یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی شان بیان کر رہی ہے اور سب سے آخر میں پیدا ہونا یہ تو کوئی افضلیت اور شان کی بات نہیں ہے چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت پرانے انہوں نے کتاب لکھی ہے ختم الاولیاء وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتاب کا نام ہے ختم الاولیاء اور لکھنے والے بزرگ ہیں الشیخ ابی عبداللہ محمد بن علی بن حسن الحکیم الترمزی انہوں نے اپنے اس کتاب میں یہ مضمون بیان کی ہے یہ صفحہ تین سو اکتالیس میرے ہاتھ میں ہے اس میں انہوں نے اس بات پر تفسرہ کیا ہے کہتے ہیں یہ زنو جو لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ جو خاتمن نبیجین کا لفظ ہے اس کی تاویل یہ ہے یہ نہیں کہتے کہ حقیقی مفہوم تاویل کیسے ہیں ایسا مفہوم جو حقیقی نہ ہو مجازی ہو جیسے کالی ٹوپی یہ لفظ کالی رنگت کو بیان کر رہی ہے حقیقی مفہوم کہیں کالا چور چور تو گورا بھی ہو سکتا ہے تو لفظ کالا چور میں جو کالا ہے یہ اپنے مجازی مفہوم میں ہے تاویل ہے حقیقت نہیں کہتے ہیں یہ خون سفید حالانکہ خون تو سرخ ہوتا ہے تو یہ مجاز ہے تاویل ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اب رسی تو کوئی دکھائی نہیں دیتی تو رسی سے کیا مراد ہے خدا کا دین خدا کی شریعت تو یہ تاویل ہے یہ مجاز ہے تو کہتے ہیں کہ لوگ خاتمن نبیین کی تاویل یہ کرتے ہیں انہو آخرہم مباسن کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر میں مبوس ہوئے لوگ کیا تاویل کرتے ہیں یہی آج ہمارے مخالفین تاویل کرتے ہیں کہ خاتمن نبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء کے آخر میں نبی بنے کہتے ہیں یہ تاویل لوگ کرتے ہیں کون جو حقیقت سے بے خبر ہیں اس پر وہ تفسرہ کرتے ہیں فَأَيُّوْ مَنْكَبَتِنْ فِيْحَذَىٰ کہ یہ لفظ تو قرآن کریم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لئے بیان کیا تھا تو کہتے ہیں اَيُّوْ مَنْكَبَتِنْ فِيْحَذَىٰ تمام انبیاء سے سب سے آخر میں مبوس ہونے میں کونسی شان ثابت ہوتی ہے وَأَيُّوْ عِلْمِنْ فِيْحَذَىٰ تمام انبیاء سے سب سے آخر میں پیدا ہونے تمام انبیاء سے سب سے آخر میں نبی بننے میں کون سا علمی نقطہ ہے کہتے ہیں حضا تاویل البلح الجہلہ کہتے ہیں یہ بے وکوفوں اور جاہلوں اور نادانوں کی تاویل ہے کہ خاتم النبیین جس میں اتنی عالی شان بیان کی گئے وہ اس کا مفہوم وہ بیان کر جس میں کوئی شان نہیں کوئی فضیلت کی بات نہیں یہی مضمون آج کل دیوبندی فرقہ ہمارے ملک میں بڑا مشہور ہے ان کے بانی تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی انہوں نے کتاب لکھی ہے تحضیر الناس وہ اس سوال کے بارے میں فرماتے ہیں کہتے ہیں اول مانا خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دکت نہ ہو سو عوام کے خیال میں یہ نہیں کہتے کہ اہلِ عرفان کے خیال میں نہیں کئی خیال میں عوام کے خیال میں کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلم کا خاتم ہونا بے ایمانہ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں کہتے ہیں خاتم النبیین ان کا یہ ترجمہ کرنا کہ زمانے کے لحاظ سے آپ سب سے آخر میں نبی بنیں یہ عوام کا خیال ہے اہلِ عرفان کا سمیداروں کا خیال نہیں کہتے ہیں مگر اہلِ فہم پر روشن ہوگا موسیقی